نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع چل رہت ہے نظر اور نظر بد اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہوتی ہے یا نہیں اس کی وضاحت ہو چکی تھی دوسری اہم چیز جو ہے اس کے سمٹمز ہیں اس کے سائننز ہیں اس کی علامات پہچان کیسے ہوگی کہ یہ نظر ہے نظر بد ہو گئی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے ہم اس کے علاج کو بھی اگلے سٹیپ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو اس کی علامات میں مین چیز جو ہے وہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے اکدس کا ہی ایک باقیہ جس سے میں اس کو شروع کرتا ہوں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں حصل کر کے آئے ہیں انتہائی حسین آدمی تھے تو کپڑوں کو کچھ انہوں نے اتارا ہے بہرہ دوسرے صحابہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا تو ایک صحابی نے ان میں سے صورت سے کہا اور بڑی مدر تعریف کی کہ واہ کس قدر خوبصورت ہیں کس قدر نفیس اور حسین و جمیل ہیں بس وہ نظرِ بند میں اچانک معاملات ہوا کرتے ہیں سمجھ سے باہر ہوا کرتے ہیں ایک چیز بند ہے اور یک دم سے آگئے تو حیرانی والی چیزیں ہوں ہوتی نظر کے اندر تو وہ زمین پہ گر گئے گر گئے نیچے گر گئے صحابہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرہ سنایا تو آقا ایدوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے اس قدر تیز قسم کی تعریف سے ان کا جہی حال کر دیا اور میں چاہیے تو تھا کہ بارک اللہ فی ان کے لئے برکت کی دعا کی جاتی ماشاءاللہ تعالیٰ کہا جاتا یا لا حول ولا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی حدیثوں میں آتا ہے یہ پڑھا جائے نظر نہیں لگتی بہرحال کیونکہ یہ کیس اس قسم کا تھا کہ وہ بھی معلوم تھے نون تھے جن کی آواز سن لی تھی سے آبا نے جن کی نظرِ بد لگی تھی تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو وضو کرنے کو کہا جب انہوں نے وضو کیا تو ان کے وضو کا مستعمل پانی جو استعمال شدہ پانی تھا اس پانی کو لے کر وہ صحابی جن کو نظر لگ چکی تھی ان کے سر پہ ڈالا کچھ موں پہ بھی چھنٹے مارے گئے تو وہ ٹھیک ہو گئے اب یہ علاج بھی اس میں مل رہا ہے مگر یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو پتا ہو کہ فنا کی نظرِ بد لگی ہے اس نے دیکھا کوئی آگ یا بات کی کوئی تعریف کی یا کوئی ایسا ایسی خوبی بیان کی اور کرتے ہی وہ چیز ظاہر یا خراب ہونے لگی پھر تو پتا چل جاتا ہے مگر ایسا ہوتا کم ہے بہت کم زیادہ تر نظر تو پتا ہی نہیں چلتا کہ مجلس میں گئے کسی فنکشن میں گئے کسی شادی کے بڑے اجتماع میں گئے کسی اور اجتماع میں چلے گئے جہاں اجوم اور بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر بندوں کی نظر نہیں لگتی مگر کچھ بندوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے انہوں پہ حسد نہیں ہوتا برائی نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ تحریف اس شدت اور جوش سے کرتے ہیں تو وہ بھی انسان پہ موصل ہو جاتی ہے تو ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک لڑکی کو آقا نے دیکھا تو اس بچی کا چہرہ حدیث میں آتا ہے رنگ پیلا ہو رہا تھا تو آقا نے فرمایا حضرت ام سلمہ اس پہ نظر بند ہیں تو نظر قدم کیا جائے اس کو ایسے ہی حضرت ام سلمہ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ آقا تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دو بچوں کو دیکھا کہ وہ بڑے نحیف کمزور اور لاغر ہیں بڑے دبلے پتلے ہیں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا گھر میں کوئی معاملات ایسے ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں فاقع کی کوئی نوئیت ہے کیا معاملات ہیں کہ یہ بہت کمزور نظر آ رہی ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو اکثر نظر لگ جاتی ہے نظر بد ہو جاتی ہے تو ان کو بھی نظر بد قدم کرنے کو کہا گیا تو یہ میں نے دو تین واقعات نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کی علامہ بھی آئمہ اکرام میں بڑے آئمہ نے بہت ساری علامات لکھی ہیں میری اپنی بھی وابستگی اس فن کے ساتھ رہی ہے میں نے بھی اپنے بڑوں سے اس فن کو سیکھا تھا تو مین ایک بڑی اہم علامت ہے جس پہ اکثر بزرگ فوکس کرتے ہوتے ہیں جب آپ کو بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو مگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائے پھر شمار چھینکیں آنا شروع ہو جائیں آپ کے جسم پہ الرجی ہونے لگے جسم پر بعض دفعہ نیلے اور سرخ رن کے دھبے پڑھنے لگتے ہیں بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی ٹیسٹ سارے کیلئے ہوتے ہیں میڈیسر لیتے ہیں وہ بھی ایفیکٹ نہیں کر رہی ہوتی تو یہ بھی نظرِ بد کی علامات ہیں ایسے ہی جو تھوڑا دین کے ساتھ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں نماز کو دل نہیں لگے گا پڑھیں گے تو یاد نہیں ہوگا چیزیں رکھیں گے تو بھول جائیں گے اچانک بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے سپیشلی خواتین اور بچوں پر نظرِ بد کی اثر بڑی جلدی ہوتا ہے بنسبت مردوں کے یہ مشاہدہ ہے بڑے آئمہ کا بال ایک تو تھوڑے بہت بالوں کا گرنا کسی بیماری میں ہری وری انکری سپائیس اور سارٹ انٹیک جادہ ہوا یہ مین کوزیز ہیں اس وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ادھر ڈیفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں ادھر مطلب منرلس بوڈی میں پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ایشو آ سکتا ہے تو نیچرل پروٹین کی کمی ہے تو اس سے بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے ڈینڈرف سرمی ہو گئی ہے اس سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں مگر کوئی وجہ نہیں ہے بزاہر اچانک سے دھڑا دھڑ کافی زیادہ بال گرنا شروع ہو گئے پتہ لگا کہ بالکل بال ہلکی ہو گئے پتلے ہو گئے تو آئمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نظرِ بد کی علامت ہے ایسے ہی سستی اور کانلی کسی کام کو کرنے کو دل نہ کرنا ایسے ہی رزق تو خوب ہے مگر رزق کے جو کام ہیں ہم کی طرف جا نہیں پایا تو رزق میں بھی بعض دفعہ رکاوٹ نظر آنے لگتی ہے ایسے ہی جسم میں ہٹیوں میں اسپیشلی کمر میں درد اور پسینہ آنے لگتا ہے بزاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی ٹیسٹ سارے اسے کلیئر ہوتے ہیں ایسے ہی سردرد دانتوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے جب دم کچھ وجہ ہی نہیں ہوتی دانتوں میں کھوڑ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی انفیکشن نہیں ہے مگر اچاند چدر شروع ہو گئی ایسے ہی سردرد کو یہ آیا کسی نے کتاری جو کہ ایسی بات کی یا کسی فن میں گئے کچھ بولا یا کچھ ایسا اس کی خوبی یا خوبصورتی کسی نے دیکھی تو بس فورن سے اثرات ہو گئے تو طبیعت خراب ہو گئی آنکھوں سے آنسو آنے لگے جمائنیاں آنے لگیں وارمٹنگ نوزیا یہ فیل ہونے لگا ایسے ہی بار بار وزو ٹوٹنے لگا ایسے ہی پیٹ میں بولگیسس بہت زیادہ بننے لگ پڑی ایسے ہی ٹانگوں کاخمزہ جسے ہم اردو میں پنجنیاں بھی کہتے ہیں ان میں شدید پید ہونے لگ پڑی دل نہیں لگتا کسی سے ملتا نہیں خاندان اور قریبی دیشہ داروں میں سپیشلی آئیمہ نے لکھا ہے بیوی کے درمیان بات پہ جھگڑا ہونے لگا تھوڑی سی بات بہت دور نکل گئی اپنے قریبی دیشہ داروں سے نفرت ہونے لگ گئی اور بعض دفعہ بچے ہیں اپنی بیوی ہیں ماں ہیں خالدہ ہیں پوپہ ہیں تایاں ہیں والد ہیں بظاہر وہ اچھی شکل اچھی شکل صورت کے مالک ہیں خاص طور پر جمنات کی جو نظر ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اب یہ تو مین بات ہو گئی یہ بدنظری کیا ہے اس کی علامات بھی ڈسکس ہو گئیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کا جو مجرب علاج ہے جو مسنون علاج حدیث میں آئے ہیں ان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے دعا ہے اللہ ہمیں نظرِ بد سے بچنے کی صبح و شام کے جو مسنون آمال حدیث میں آتے ہیں جو دعائیں حدیث میں آتی ہیں عمل کرنے کی بقائدگی سے کنسسٹنسی سے توفیق حضا فرمائے وآقل دعوانا الحمدللہ و بالعالمین